کراچی کے علاقے عزیز آباد میں لال کلہ گراؤنڈ میں ڈاکٹر عمران فاروق کی پہلی برسی کے موقع پر قرآن خانی کا اعتمام کیا گیا جس میں ایمکیو ایم کے کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر معروف عالم دین مولانا اسد دیوبندی نے سندھ کے سیلاب متاثرین پنجاب میں ڈینگی سے ہونے والی اموات اور ڈاکٹر عمران فاروق کی مغفرت کی دعائیں کرائیں دعا کے اختتام پر ایمکیو ایم کے رینما ڈاکٹر صغیر احمد نے کہا کہ ایمکیو ایم اپنے شہید کنوینئر کے غم کو بلا بھی نہیں پائی تھی کہ ایسے میں متحدہ پر عمران فاروق کے قتل کی تحقیقات کے حوالے سے من غلط اور بے بنیاد الزام لگا کر سازش کی گئی ان اناثر کی مضمت کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی شہادت سے لے کر ڈے ون سے لے کر آج تک بے بنیاد افسوسناک منگھڑت اور شرمناک پروپیگنڈا کیا ہے ڈاکٹر صغیر کا کہنا تھا کہ اسکوٹلینڈ یارڈ کی تفتیش پر پوری دنیا میں کسی کو کوئی شک نہیں اور ہمیں بھی امید ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں تک جلد پہنچا جائے گا میں نہیں سمجھتا کہ اسکوٹلینڈ یارڈ کو کسی کسی کی رکاوٹ کا سامنا ہوگا کوئی ان کے جو بھی کارکردگی ہے تفتیش کا جو بھی سمت ہے جو بھی پروسیجر ہے اس کے اندر رکاوٹ ڈال سکتا ہے ڈاکٹر صغیر نے بتایا کہ ایم کی ایم نے الطاف حسین کی سالگرہ کی تمام روایتی تقاریب کو سندھ کے سیلاب متاثرین پنجاب میں ڈنگی سے ہونے والی اموات اور ڈاکٹر عمران فاروق کی برسی کی وجہ سے منسوخ کر دیا ہے